ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے عمران خان عمران خان بس یہی ہمارا مسئلہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میں آج اپنے سٹوڈیو میں نہیں ہوں آج میں پشاور میں موجود ہوں اور اس جگہ پر ہوں جہاں عمران خان صاحب تھوڑی دیر میں اپنا جلسہ کرنے والے ہیں یہ میرے پیچھے ادھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی پیچھے یہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بڑا چارج کراؤڈ ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اور اگر یہ میرے کیمروین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ یہ سامنے سٹیج ہے جہاں پر سے عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور میرے ساتھ آج یہاں پر عمیر یاسر صاحب ہیں جو یہاں پر پشاور کے ہمارے بیورو چیف ہیں معاملات پر بڑی ان کی گہری نظر ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بہت سارے لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا تھوڑا سا کچھ جو ہمارے یہاں پر تحریک انصاف کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہو سکتا ہے بیچ میں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں لیکن یہاں پر اس وقت دست ہے نارے ہیں اور لوگ ہیں حجوم ہے اور بھرپور طریقے سے یہ چارج کراؤڈ ہے اور یہ لگ یہ رہا ہے جس طریقے سے یہ آ رہے ہیں کہ یہ اگلے آدھے پونے گھنٹے میں یہ یہاں پر بلکل کوئی تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے یہ اس وقت نائٹ ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا میرے پیچھے جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا صوبائی سیکریٹریٹ ہے ان کا مدرسہ ہے اور یہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو یہ نارہ لگاتے ہیں ڈیزل ڈیزل یہاں پر بھی یہ اگر آپ دیکھ سکیں یہ جلوس جو ہیں یہ ہمارے کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہ اندر جانے کے لیے یہ آمد ان کی ہے لوگوں کی یہ آ رہے ہیں اور دو تین دروازے ہیں گیٹس ہیں جہاں سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے بہت بڑا بہت بڑا کراؤڈ ہے جو یہاں پر کٹھا ہو رہا ہے اور یہ جلسہ جو ہے یہ عمران خان صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ ساڑھے نو دس سے پہلے نہیں آئیں گے کیونکہ لوگ یہاں پر افتاری کے بعد نماز تراوی پھر بڑی تعداد جو ہے وہ پھر آئے گی لیکن ابھی یہاں پر جتنے لوگ ہیں عمر میرے ساتھ ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر یہ کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں کیا کس وجہ سے آئے ہیں عمر یہ جو جلسہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح لوگ آ رہے ہیں ایک چارج کراؤڈ ہے یہاں پر تو یہ تو بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے جی بالکل کافی خصوصاً جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب جو بیانیہ بنا ہے تو اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل یہاں خصوصاً پختونخواہ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ان کی حمایت میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گہمہ گہمی اب افطار کے بعد جو شروع ہوئی ہے یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور افطار سے پہلے بھی کافی لوگ یہاں پر رشد دوپیر سے یہاں پر موجود تھا لیکن افطار کے بعد جب سے اب ہزاروں لوگوں کے آمد کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک چارج کراؤڈ ہے اور اپنے لیڈروں کے حق میں ایک یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے اور ابھی تو یہ آغاز ہے تحریک انصاف کے کارکونوں کے آنے کا اب جو دوسرے علاقوں سے لوگ کافلوں کی صورت میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی قیدت میں آ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ کراؤڈ مزید بڑھتا جائے گا اور میرے خیال میں جب امران خان صاحب کی تقریر یہاں پہ شروع ہوگی اس کراؤڈ کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے کئی گناہ اس وقت زیادہ ہوگا خان صاحب کے آنے میں میرے خیال میں آپ سے تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بھی باقی ہے تو اس دوران میں ہزاروں لوگوں کی آمد بھی متوقع ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ رنگ روڈ ایک ایسا مقام ہے کہ جو مختلف جو نواہی علاقے ہیں وہ بھی پشاور کو اسی ایک مقام پر ٹچ کرتے ہیں خصوصاً چارصدہ کی طرف سے ہو گیا کوہارٹ روڈ کی طرف سے ہو گیا اور جیٹی روڈ نوشہرہ کی طرف سے ہو گیا تو جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اب سے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے بعد اس سے کئی زیادہ ہوگی اور یہ اس میں جیسے ابھی بتایا عمیر نے کہ بسیکلی یہ موٹر وے سے آپ ایکزٹ لیتے ہیں تو یہ رنگ روڈ ہے اور یہاں بڑی آسانی سے لوگ پہنچ سکتے ہیں یہ ایکسیسیبل ہے یہ پہلی دفعہ یہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی پنڈال بہت بڑا پنڈال ہے بہت بڑا کراؤڈ یہاں پر آ سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے اسٹیمیٹ یہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت پڑا جلسہ ہوگا یہاں پر میری لوگوں سے پہلے بات کیونکہ میں شام آفٹر نون سے یہاں پر ہوں اور تین چار یہاں سے میں نے وہ بیپر بھی دی ہیں لوگوں کے ساتھ بات بھی کیے بہت سارے لوگ ایسے تھے میں آپ کو بتاؤں جو جب ان سے ہم سوال کرتے تھے تو اتنے جذبات تھے کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتے تھے آواز ان کی بھرا جاتی تھی وہ بول نہیں پا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم غلام نہیں ہیں ایک ہی بات تھی کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم بکاری نہیں ہیں ہمیں ایک آزاد پالیسی چاہیے روٹی اللہ دیتا ہے وہ ہمیں مل جائے گی لیکن خان وہ لیڈر ہے ایک ہی دفعہ یہاں پر پاکستانیوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور جب میں لوگوں سے یہاں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا آپ یقین کریں لوگ اتنے زیادہ aware ہیں ساری صورتحال سے اور اس طریقے سے وہ نام لیتے ہیں اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں آپ جو مرضی کریں آپ انہیں نہیں آپ ان کو deceive نہیں کر سکتے ایک بڑا سوال ہے ان کا کہ رات کو بارہ بجے سپریم کورٹ کیسے کھل گیا ہائی کورٹ کیسے کھل گیا کون ہے اس کے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور اب ہم آزادی لے کے رہیں گے یہ میسیج ہے یہاں پہ میں ابھی بات کروں گا یہاں پہ لوگوں سے پوچھوں گا ان سے تو آپ ان کے زبانی خود سن لیجئے اگر عمیل آپ اجازت دیں تو ان سے بھائی آپ بتائیے کہ آپ کیوں آیاں یہاں پہ ہم سرو غلامی سے آزاد کرنے آئے تاکہ ہمارا قوم غلامی سے آزاد ہو جائے ہم برسو سے پچھتر سال سے غلام رہے ہیں اور اب آج عمران خان آیا غلامی سے نجات دلایا تو لوگ آئے اور وہ اٹھا دیا عمران خان تو اپنی حکومت نہیں بچا سکا آپ کو غلامی سے کیسے نجات دلائے گا سر یہ تو بیرونی طاقت ہے کدھر ایک آدمی اور کدھر ساری دنیا دجالی قوت ہے تو آپ لڑیں گے کب تک لڑیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون اور سانس ہو بھائی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ میں تجھے السلام علیکم پہلے تو سلام ذکر کروں گا دینی مدارس میں لوگوں پچاس سال تک مطلب محنت کی ہیں بچوں کو تیار کرنے میں تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکے اور ہمیں کرونا اور دن چیزوں کی وجہ سے بہت فکر دی کہ دین کا کام بند ہو گیا ہے لیکن یہ تو ایسا واقعہ ہو گیا ہے جیسے حضرت عزی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے اور کڑے ہو گئے کہ کون ہے میں ایمان لائے ہوں اس کے پر ماں روئے تو عمران خان نے وہ کر دکھایا کہ امریکہ اور ان کے سامنے کڑا ہو کر رکھا کہ یا کنابد ہو یا کنستائین اور ہمارے اندر یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ کون چور ہے کون غلط ہے اب یہ نہیں رک سکتا ہے یہ دریاں اور یہ شکر ہے کہ یہ ملتوی ہو گیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے کس لیہا ہے پہلے ہم جاتے تھے کہ ہماری سڑکیں بناؤ ہماری سڑکوں کو دیکھو وہ خود بخود بن رہے ہیں پانی جو سرکاری تھا وہ خود آ رہا ہے ہمارا خراب ہو دو تین آدمی ادھر پہنچ جاتے ہیں ہماری بنیادوں کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے ادھر اغانستان میں جنگ تھا کسی نے بھی ختم نہیں کیا اغانستان کا جنگ ختم کر دیا تین چار مئینے کشمیر کے لیے بیٹھ گیا لیکن وہ بھی اللہ ختم کر دے گا ہماری بنیادوں کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے ٹاماٹر اور آلو اور گی سے کچھ بھی نہیں بنتا انسان کی اصل بنیادی ٹھیک ہو جائے تو ملک ترقی کرے گا تو اس ترقی کا ہم نے پورا جو ہے خمیزہ ہم نے بگدا ابھی ہمارے پل تیار ہو گیا تھا اور وہ ہم کھا رہے تھے ان کو عظم نہیں ہو رہی تھی ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کس طرح ان کے ساتھ ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ ہمیں موقع مل گیا ہے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں موقع مل گیا ہے اب ان کو باگنا ہے یہ چور ہے اور ہم کیسے تسلیم کر لے کہ یہ امریکہ اور یہ سیلیکٹڈ حکومت دوبارہ آ جائے یہ ہمیں سیلیکٹڈ کہتے تھے اب ان کو پتا چل ہے کہ سیلیکٹڈ کون لے پتا چل کہ یہ کیا ہے یہ کس لیے آئے ادھر کوئی ناجگانہ ہو رہا ہے یا کچھ اور چیز ہو رہی ہے یہ آ رہے ہیں اپنے حق مانگ رہے ہیں ان چوروں کو آپ جو ہے یہ جگہ نہیں ہے یا چلے جائے یا دفعہ ہو جائے اس ملک سے یہاں پر جو ہے نا بلکل ہمارے لیے یہ سب بھائی جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ غلامی کا غلامی کا جو ہے زندیریں توڑے گا کس نہیں کہا کہ یہ غلامی کی زندیریں توڑ دو یہ ایک واحد شخص ہے جو ہے نا اللہ نے سب کے سامنے کڑا کر دیا ہے اس نے کیا کمائیا ہے اس نے شوکت خانم کا اسبطال ہے وہ بھی ملک کے نظر جو بھی پیسہ وہ بھی ملک کے نظر ہاں اگر اس کے اپنے مفاد میں کوئی بات ہو کہ یہ میرے مفاد میں ہے تو وہ بلکل ہوت مانو اگر ملک کے مفاد کے بارے میں تو سب کوئی عمران خان عمران خان بس یہی ہمارا مسئلہ ہے یہ یہ بہت جذبات ہے یہاں پہ اور یہ میں حیران ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے چینلز پہ ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ جو تجزیہ کرتے ہیں وہ جو انیلیسز کرتے ہیں یقین کریں یہ لوگ جو یہاں پر ہیں یہ بلکل مختلف بات کر رہے ہیں یہ ان سے مختلف ہیں ان کی سوچ مختلف ہے ان کے ٹارگٹ مختلف ہیں اور اگر آپ انہیں جو مرضی کہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا اب بھی کروں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا سمجھتے ہیں آپ آپ خود ان کا جواب سن لیجئے گا یہ پریس ریلیز یہ بیان یہ کوئی ان کو کو ڈیسیو نہیں کر سکتا کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا بھائی یہ جو ساری سازش ہوئی ہے یہ کون ہے اس کے پیچھے اچھا یہ پشتو بے چلے ہم کسی کوئی آر سے کسی سے بات کر لیتے ہیں بھائی آپ بتائیے بات کریں گے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے عوام ہے نہیں عوام تو ابھی آیا ہے نا جو اب خان کی حکومت کو جو ہٹایا ہے اس کے پیچھے کون ہے سب لوگ بولتے ہیں امریکہ ہے جو اتیان امریکہ نوٹ بانڈ کے اس کو دیئے امریکہ یورپ سب ممالک پاکستان میں کون کون ہے پاکستان میں ذرداری ہے نواز شریف ہے نواز شریف ہے سب ہے اور سب کا صرف نورالم ہے نورالم یہاں پر یہاں پر میں نے دیکھا ایک بڑا عجیب سٹائل تھا یہاں پر یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں خود سے نعرے لگا رہے ہیں جی میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک گاڑی کے اوپر میں نے دیکھا کہ لوٹا باندھا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نورالم اور وہ گاڑی یہاں پر سرکل کر رہی تھی اور لوگ اس کے پیچھے نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نورالم جو ہے وہ پشاور نہیں آسکتا اگر وہ پشاور آئے گا تو ہم اس کا لوٹوں سے استقبال کریں گے بھائی آپ بتائیے یہ ساری جو صورتحال ہوئی ہے کیسے ہو گیا یہ بھائی جان اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ظلپکار علی بٹو شہید کے بعد پہلی بار ایک ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے عمران خان کی صورت میں جو اس ملک کی خودداری چاہتا ہے اس ملک کی سالیڈریٹی اور پراسپیریٹی چاہتا ہے اس ملک کی خودمختاری چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے سارے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ اس درکی کے اس پاکستان کی ہماری مادر ملت کی بہت ساری دشمن ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اوپر جائے پاکستان اپنے پاؤں پہ کڑا ہو یہ صرف بیرونی سازش نہیں ہے اس میں ہمارے اپنے میر جاپر اور میر صادق شامل ہیں وہ لوگ جو پی ڈی ایم کے جنڈے طرح آج سب ایک ہیں اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جناب مولانا پزلورامان صاحب کو جو کہ پی ڈی ایم کے صدارت کرتے ہیں کہ آپ نے تو مختلف نظریات مختلف سوچ مختلف طبقی کے لوگوں کو آج اکٹا کیا عمران خان کے حکومت کو گرانی کیلئے اگر آپ مخلص ہیں کہ اس درتی پہ اللہ کی درتی پہ اللہ کا نظام ہو یہاں پہ شریعت ہو تو پھر آپ جو پی ڈی ایم کے آپ کے ساتھ ہے جو آپ نے متفق دیا ہے انہیں اب شریعت کے لئے راضی کیوں نہیں کر سکتے اس سے تو صاحب پتہ چلتا ہے کہ آپ اسلام کے لئے نہیں صرف کرسی کے لئے سیاست کر رہے ہیں یہ جناب دیکھیں کہ یہ جو پولٹیکس ہے یہ کرسی کے لئے ہو رہی ہے یہ کرسی کے لئے ہو رہی ہے یہ لوگ سب جانتے ہیں جی نے نے کہا آپ ایک سوال کرے کہ عمران خان نے کیا نہیں کیا کہ ہم جواب دے دیں آپ سوال کریں نہیں سب کی آپ لوگ اگر یہاں پر ہیں تو آپ مطمئن ہیں آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں عمر میں کوئی آدمی اس عمر کو پہنچ جائے اور بیٹا بھی چلا جائے تو آپ کے جیب میں اس نے دس لاکھ کا کارڈ دیا ہے کہ بیٹے کی ضرورت نہیں ہے چلو اس سے علاج کر لو کبر تک ان کا علاج جو ہے نا اس نے سوچا رکھا ہے غلامی سے جو ہے نا اس نے نجات دی ہے کونسی چیز ہے آپ میں بتائیں کہ اس نے نہیں کیا تین سالوں میں ان سے بھی نبٹا ہے ان چوروں نے ان کو پریشان کیا اسلامی بلاک کو بھی جو ہے نا اس نے بنایا ملکوں کو بھی اس کے جنگ جنگ روک دیئے چیک ہو گیا آپ مجھے بتائیں اس نے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا بلکہ ٹھیک ہے امیر عمران خان عمران خان یہ نعرے ہیں جذبات ہیں اور یہاں پر یہ میں جلسہ گاہ میں ہوں لوگ ہیلتھ کارٹ کی بات کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوکھی روٹی کھائیں گے غلامی قبول نہیں ہے مہنگائی قبول ہے ایک بڑے عجیب اب ہم پروگرام کر رہے ہیں تھوڑا آہستہ تھوڑا آہستہ آپ کس چیز میں طاقت ہے یہ پہنچائے ان کو ہمیں آپ کی آواز ڈریکٹ آہ بلکل آپ ان کو پہنچائے ہم بلکل سوکھی روٹی کھائیں گے لیکن غلامی اب نہیں کریں گے کسی قیمت نہیں کریں گے مر جائیں گے لیکن کریں گے نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ اس نے جگہ دیا ابھی ہم کو پتہ لگ چکا ہے اب نہیں اب نہیں ہو سکتا یہ تو اگر الیکشن نہیں کروائے عمران کو نہیں لائے تو کیا کریں گے کیا نہیں الیکشن نہیں الیکشن تو ہوگا ضرور ہوگا کیوں نہیں ہوگا ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کروائیں گے انہوں نے گورنمنٹ بنا لیا اس وہ کیا ایک سو بہتر ہے ایک سو بہتر کوئی نہیں نے متخب کیا ہے اور ایک سو تریالیس یہ ہے ہم بیٹھ جائیں گے ہم کریں گے ہم مانیں گے نہیں ان کی الیکشن کو یہ دس کروڑ پندرہ کروڑ پر بک جائے یہ اپنی الیکشن بنائیں گے وہ بارہ بجے آ کر جو ہے نا ہمارا کیس تیس تھی سال تک چتر ہے اس نے چودہ لوگوں کو لاہور میں مار دیا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور یہ جو ہے نا ملک کیلئے لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کیلئے لڑ رہا ہے اسلامی بلاک کیلئے ان کی لئے بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہے یہ مزاق بنا رکھا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر ہمارا مزاق بنا رکھا ہوا ہے یہ اب نہیں چلے گا یہ اب نہیں چلے گا وہ کہہ رہے ہیں یہ اب نہیں چلے گا یہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں پشتو پشتو آپ کیا کہتے ہیں جی سر نہیں نہیں نعرہ نہیں آپ بتائیں کہ آپ آپ کیا اگر عمران خان تحریک چاہتا ہے تو کہاں تک آپ کھڑے ہوں گے کہاں تک آئیں گے ہم اینڈ تک کھڑے ہوں گے اپنی قلم سے لڑیں گے زبان سے لڑیں گے ضرورت پڑی تو تلوار سے بھی لڑیں گے اپنی جان دیں گے لیکن مرحان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے مہنگاری قبول ہے لیکن غلامی قبول نہیں ہے آج تک مجھے بتائیں کس نے یہ بات کیا کہ بھائی امریکہ کا ہم غلام تو نہیں ہے نا کیا کہ ادھر ڈرون حملے ہوئے ہیں کتنے جانے تو ہم لوگوں نے دیا پڑھانوں نے جانے دیا نہ کسی پنجابی نے تو جان نہیں دیا نہ کسی سندھے نہیں دیا نہ کسی اور نہیں دیا جتنی بھی یہ پولیس ہمیں ہٹا رہی ہے ان سے ہم ریکوست کر رہے ہیں لائیو جا رہے ہیں پڑھانوں نے دیا ہماری ادھر ڈرون حملے ہوئی ہے دشتگردی ہوئی ہے کسی نے انہوں نے پیسی لے ڈالک لیے بچے بچے کو اس نے عقل دیا ہے کہ بھئی ایس اس طرح ہے یہ چور ہے یہ کان سی سائٹ پہ نہیں ہے یہ سارے لوگ میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی اگر ہم رستہ روک رہے ہیں تو ہمیں بتائیں ہم تو یہ بالکل سائٹ پہ کھڑیں بارال پولیس آپ کے پولیس اپنا کام کر رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس بندے پہ کرپشن کا کیس ہو جس بندے کا مطلب ہو کس طرح ملکہ وزیراعظم من سکتا آپ مجھے بتائیں پہلے ایک تو اس پہ کرپشن کا کیس ہے اس کیلئے مطلب عدالت کا کوئی پیستہ نہیں آتا تھا اور جب امران خان کیلئے آئے تو بارہ وجہ تعلیٰ سے کل گئی یہ کیسے انصاف ہے مارٹل ٹرون میں جو مطلب ثانی ہوئی ہیں اس کا ابھی تک کوئی پتہ چلے کیا کوئی انصاف ملے کسی کو مجھے بتائے اور اس لیے تک آپ ادالت سے بارہ وجہ کل جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو چیز میں ان سے بات کر کے آپ کو سنوانا چاہتا تھا کہ یہاں پر لوگ ان کو پورا شعور ہے وہ جو بھی آپ پروپاگنڈا کریں جو بھی آپ ٹی وی پہ بات کریں لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حقیقت جو ہے فیکٹس جو ہیں اس پر وہ بات کرتے ہیں کہ یہ رات بارہ بجے ادالتیں کیوں کھولی گئیں اور یہ ادالتیں کس نے کھلوائیں اور کیا یہ کسی عام آدمی کے لیے کبھی ادالتیں کھلی ہیں یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن کے لوگوں کا سالوں سال سے فیصلہ نہیں ہوا لوگ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں تاریخیں ان کے نہیں لگتی اور یہاں پر ججز بیٹھ جاتے ہیں ایڈوانس بیٹھ جاتے ہیں اتوار کو آ جاتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ یہاں پر ایک بد اعتمادی ہے لوگوں کی لوگ بلکل جو ہیں کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بلکل آخری حد تک جائیں گے ہم پورا اتجاز کریں گے عمر آپ میرے ساتھ ہیں یہ آپ بہت عصر کر رہے ہیں یہاں پر سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہی جو جذبات ہیں آپ پہلے بھی اس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ اسی طرح سنتے تھے دیکھتے تھے اب جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں ساری جی بلکل دیکھیں ویسے تو پختونخواہ کو تحریک انصاف کا گھڑ کا جاتا ہے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اور اٹھارہ سے اب یہاں پہ ایک دوبارہ حکومت منتخب ہوئی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ورکروں کو گزشتہ ایک مہینے میں جو عمران خان نے جو پیانیاں اب دیا ہے یہ ورکر اب اس کے ساتھ انہوں نے ہنڈرڈ پرسٹ اس کو ایکسپٹ کیا ہے اس کو درست تسلیم کیا ہے اور تمام کے تمام برکوں کا آج جو عمران خان اپنی جو وزارت عظمہ کے بعد جو اپنی عوامی مہم شروع کر رہے ہیں وہ اسی جگہ سے اور اسی مقام پشاور سے شروع کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پشاور کے لوگوں نے ہمیشہ عمران خان کی کالپ لبیک کا ہے اور آج بھی انہی کے پوائنٹ آف یو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ثبوت آج یہاں کا جو چارج کراؤڈ ہے ہم دے سکتے ہیں جلسگاہ کے اندر ہم اس وقت جلسگاہ کے باہر کھڑے ہیں تو جلسگاہ کے اندر جو اس وقت حال ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے لوگ مسلسل آتے جا رہے ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ روایات کے خلاف یہاں پہ خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اندر پنڈال میں داخل ہوئی ہے اور مزید بھی آتے جا رہے ہیں تو کچھ طرف ورکروں کی تعداد بھی اور یہاں کے لوگوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ ہم کیونکہ انٹرنس کے پاس کھڑے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ بریک جب ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں یہ لوگ آ رہے ہیں یہ سارے اس وقت قائدین بھی آ رہے ہیں یہ اپنے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اور یہ مشتاق غنی صاحب ہیں جو اس وقت جو ڈیپٹی پختونخا اسمبلی کے سپیکر مشتاق غنی یہ اس وقت جلسہ گاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں ساتھ ان کے حفاظتی سکوارڈ ہے یہاں پر پولیس جو ہے بہترال یہ ایک چیز ہے پروٹوکول ہے یا حفاظتی اقدامات ہیں پولیس آتی ہے عام لوگوں کو ہٹاتی ہے دکے مارتی ہے ہم تو باہر کھڑے ہوئے ویسے ایک بات کا ذکر آنے دیتے تھے پی ٹی وی والے آتے تھے اور جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کو بہت دور اور اندر بھی نہیں آنے دیتے تھے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی سرکاری میڈیا نظر ہی نہیں آ رہا اور جو ان کو کوریج کرنے والے ہیں وہ پرائیویٹ چینلز ہیں جیسے ہم بول سے ہیں اور بھی یہاں پر بہت ساری جو ڈی ایس اینجز کھڑی ہیں لیکن پولیس آتی ہے اور انہیں پھر دوبارہ وہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے لیکن میں یہاں پر کیونکہ مجھے میں جب بریک لیتا ہوں تو ہم یہ جگہ چھوڑتے ہیں we don't want to be جو ان کی کام ہے اس میں ہم ہائل نہیں ہوں گے ان کے فرائز میں ہو سکتا ہے یہ ضرورت ہوں ان کی اس جگہ کی تو ہم یہ بریک میں ابھی میں بریک لینے والا ہوں آدھے منٹ کے بعد تو پھر ہم یہی پر ہوں گے لیکن شاید سڑک کے اس پار آپ سے ہم گفتگو کریں گے ایک بات یہاں پر اس وقت ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے نمبر میں جائے بغیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو یہ اتنا چارج کراؤڈ ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت آیا ہے کوئی انہیں گاڑیاں لے کے نہیں آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو اس کا حق نہیں ملے گا اس ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے یہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سب پتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اس کے پیچھے پاکستان کے اندر کے میر جعفر اور میر صادق ہیں لیکن ہم آخری دم تک لڑیں گے ایک چوٹا وقو اور پھر دوبارہ آپ سے یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے ویلکم بیک ناظرین میں پھر موجود ہوں یہاں پشاور میں اس جلسہ گاہ کے بلکل سامنے جہاں امران خان تھوڑی دیر میں آئیں گے خطاب کریں گے پنڈال آلموس بھر چکا ہے سڑکوں پر لوگ ہیں آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بہت بڑا کراؤڈ بہت بڑا کراؤڈ ابھی میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں لوگ نماز پڑھ کے آئیں گے اور یہ پورا پشاور یہاں پر ہوگا پورے خیبر پختون خواہ سے بھی کافلے آئیں گے لیکن پشاور کی بھرپور پارٹیسپیشن اور لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاحب میرے ساتھ تھے یہ بزید ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے انٹرویو دینا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جناب آپ بتائیے آپ کیوں یہاں پر آئے اور آپ کیا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی ہم چاہتے ہیں جی انپورٹڈ حکومت جو ہمیں نامنظور ہیں اور یہ تو لوگوں کا سمندر ابھی آنے والا ہے یہ ترابیہ ہو جائیں نماز ہو جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ سڑکوں پر صرف انسان ہی انسان نظر آئیں گے آپ کو یہ انپورٹڈ حکومت ہمیں بالکل نامنظور ہے اور پشاور کے عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی اس دفعہ پھر پشاور سے شروع ہوگی اور اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا سکے تو ہر طرف جو ہے انسان ہی انسان اور انسانوں کا سمندر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ یہ بتائیے کہ یہاں پر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جی ابھی لوگ آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کے ساتھ کڑے عمران خان حانس بندہ ہے یہ جو چوروں کا ٹھولہ ہے کٹا ہوا ہے یعنی ڈیزل جو ان کا سر بارہ ہے امریکہ کے جو یہ غلام ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ثابت کریں گے کہ ان چوروں کا مقدر جو ہے جیل ہے انشاءاللہ یہ جیلوں میں جا لے گئے یہ حکومت ہم کس قانون ہم اس کو حکومت کو نہیں مانتے یہ نہ حکومت میں یہ نہ منظور ہے عمران خان اماندار بندے ہم ان کے ساتھ کڑے ہماری جان میں عمران خان کے لئے حاضر ہے انشاءاللہ یہ چھوٹ جو اب باہر ڈاکو بیٹے تھے جو اب کل پرسو سے شعبہ شریف نے ان کو پاسپورٹ جاری کیے یہ پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے جواب آ رہے اب ان کو یہ کیس ختم کر کے کون کے سولہ سولہ عرب کروڑا روپے انہوں نے چوری کر کے بیرون ملک پہ چھوائے یہ ملک میں اس وقت ان کو یہ ملک یاد نہیں تھا یہ ملک مفاد اس وقت ان کو یاد نہیں تھا جو اب یہ ملک پہ ٹھول آئے اور جنہوں نے ان ٹولے کی مدد بھی کی جو انشاءاللہ ان کو بھی آج ان جلسے کی توسو سے سارے دنیا کو اور خاص کر امریکہ کے وہ ان ٹٹو اور غلاموں کو آج پتہ چلے گا کہ یہ سارا قوم سارا پاکستان امران کے ساتھ جی بھائی بہت امپورٹن سر اسلام علیکم سر تینکیو سو مچو سر میں امپورٹن ٹاپک پہ بات کروں گا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف ہے یا ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں تو میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہیں ہم اس مٹی کے محافظ ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہم امران خان کی قیادت میں اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم ان غلاموں کے خلاف ہے پاکستان ہماری جان ہے یہ ادارے ہمارے ہیں یہ تاثر نہ دیا جائے ہم اس ملک کیلئے کام کریں گے مرتی دم تک کام کریں گے یہ تاثر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ آپ نے دیکھا سب جانتے ہیں لوگ یعنی یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے لڑانے کی پاکستانی ادارے پاکستانی فوج ہماری جان ہے پاکستان کی فوج ہمارے ادارے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ملکے نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے یہ لوگ اتنے اتنے پولٹیکلی میچور ہیں ان کو پورا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہے کیا نہیں امیر یہ تو ایک انقلاب لگ رہا ہے کہ جو سوچ میں تبدیلی ہے آپ دیکھیں کہ اپنے اداروں سے کتنی محبت پاک فوج سے کتنی محبت اور یہ کہ ہم عمران خان کی قیادت میں اس کو آگے لے کے آئیں گے یہ امریکہ کی سازش ہے مولانا فضل الرحمان کی سازش ہے ایک ایک چیز بتا ہے ان کو جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ باشعور لوگ ہیں ہمارے اس خطے کے لوگ پختونخواہ کے لوگ پشاور کے لوگ بالکل اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کس بات کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو بڑی اچھی بات کیا ہے اس نوجوان نے کہ بھئی ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اسی کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور میرے خال میں اسی نوجوان کی طرح تحریک انصاف کے اور ورکروں کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے اور اس بات پر اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ نہ تو ملک کے خلاف جو کسی بات کا کوئی تاثر جائے نہ اس بات کا کوئی تاثر جائے کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں اور ہم اس وطن کی تعمیر و ترقی میں سب کے ساتھ مل کے شریک ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور جو ویجن عمران خان نے دیا ہے اس کو یہی سے یہی سے اسی علاقے سے ان کو ایک قوت ملی ہے ان کو ایک طاقت ملی ہے تو میرے خال میں ملک کے دوسرے حصوں کی نسبت یہاں کے لوگوں کو اگر زیادہ باشعور کہا جائے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی یہ بلکل ہر بندہ یہاں پر اسی طرح کی بات کر رہا ہے آپ بات کریں گے بھائی سر میں پشتوں میں کروں گا پشتوں میں کریں پشتوں میں دے دے پیسج مانگا دخبل امران خان دا پارل تراغلی امددیسی نمگا اچھت کرے دوہزار تیرہ کی او مانگا نپا اوڑو بانے خرسی گو نپا ٹماتر بانے خرسی گو زمانگا الحمدللہ زمیر جواندے دے انشاءاللہ و تعالی مانگا امران خان تخیو ہوتا کمچی زمیر پروشا دی لوٹا تا خو تا ابلے براکی چکم اٹو ناگسی اٹو لی پا امران بانے آگسی انشاءاللہ و تعالی مانگا امران خان سوالاڑی ترد مرگم پوری بو سوالاڑی انشاءاللہ و تعالی اچھا جی یہ میں آپ کو اس کا ٹرانسلیٹ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں امیر یاسر امیر یہ کیا کہہ رہے تھے پورے پاکستان کو بتائیں جی جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں جیسے ہم نے دوہزار تیرہ میں امران خان کو اس سوبے سے کامیاب کروایا تھا اور اس کے بعد دوہزار تیرہ میں کامیاب کروایا تھا ہم امران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے چاہے کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ ہو دوسرا انہوں نے یہاں کے جو ایمین ہیں نور عالم خان پر ایک تنقید کی ہے اور ان کو لوٹا قرار دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نور عالم خان کو یہ کہا ہے کہ آپ امران خان کے نام پر ہی آپ چونکہ منتخب ہوئے تھے قوم اسمبلی کے رکن اس لیے اب آپ ان کے نام ہٹا کے آپ دوبارہ سے الیکشن لڑ لے تو آپ کو ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا بڑا سخت ریاکشن ہے یہاں پر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کار کا جو چھت ہے اس کے اوپر لوٹا باندھا ہوا اور اس کے اوپر لکھا ہوا نور عالم خان اور وہ یہاں پر چکر لگاتی رہی اور لوگ اس کو دیکھ کے نعرے لگاتے رہے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ نور عالم اب واپس پشاور میں نہیں آ سکتا یعنی پولیٹیکس جی کہ پولیٹیکس میں وہ اب اب ان کا جن لوگوں نے عمران کے نام پہ ووٹ لیا اور عمران کو دھوکہ دیا ان کی سیاست ختم اور کے پی کے میں کوئی بھی لوٹا دوبارہ منتخب نہیں ہوگا یہ لوگوں نے مجھے کہا میں لوگوں سے پوچھ رہتا ہوں آپ بتائیں جی لوٹا منتخب ہو سکتا ہے نہیں 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 منتخب نہیں ہو سکتا میرا خیال میں ہمارے عوام میرے جو یہاں پر جو یوت ہے نا وہ اس بات کو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی اسلام علیکم میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جتنے عوام بھی یہاں پر ہے میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری آرمی نمبر ون آرمی ہے فوج ہے یہاں پر بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہمیں چاہے کہ ہم آرمی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں کیونکہ وہ ایک واحد آرمی ہے بہت زیادہ پاکستان بہت کچھ کر رکھتا ہے بالکل اور جو نور علمہان ہے یہ تو ہمیشہ بکتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس سے اس سے بالکل زیرو کرے یہاں پر یہ سارے عوام یہاں پر جمع ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ بکتا ہے ہمیشہ یہاں پر بکتا ہے اور اپنا ضمیر فروخت کارتا ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں آپ پشتو سپیکنگ ہیں اردو تھوڑی آتی ہے الفاظ شاید اس طرح سے نہیں ادا ہو رہے لیکن لیکن چہرے پہ جو عزم ہے آپ نے آنکھوں میں جو چمک دیکھی اور پاکستان آرمی کے لیے جو محبت دیکھی کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کی قیادت پاکستانی اداروں کے خلاف ہے پاکستانی فوج کے خلاف ہے ان کے دل زخمی ہے عمران خان کے جانے سے ان کے دل زخمی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں پاکستانی فوج کے نعرے لگ رہے ہیں یہاں پہ زنداباد اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس قوت نے پاکستان کو ایک جوڑ کر رکھا ہوا ہے وہ قوت جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے یہ لوگ میں نے کہا آپ سے یہ دیکھیں یہ نوجوان اس سے پہلے دوسرا نوجوان جو چوم رہا تھا پرچم کو یہ لوٹوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ یہ آپ جذبات ہیں لوگوں کے یہ سب کو برا بھلا کہہ سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے کیوں کھل گئی لیکن پاکستانی فوج کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں اپنی فوج کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں یہ سننا چاہتے جی بھائی ایک بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم اگر جو جو لوگ کوئی بھی کچھ بھی کہنا کو انشاءاللہ ہم اوٹ دیں گے عمران خان کو کیونکہ ایک سچا انسان ہے اماندار ہے کم سے کم غلام تو نہیں ہے اصل بات ہی ہے غلام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جذبات ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہاں پہ جس طرف آپ نظر دوڑائیں آپ کو سر نظر آتے ہیں نوجوان ہے اور آمد جاری ہے یہ ایک بہت بڑا محمد کراؤڈ ہے بہت بڑا جلسہ ہے پاکستانی فوج سے پیار کرنے والے ہیں یہ لوگ اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں لیکن سوال کر رہے ہیں کہ بارہ بجے کیوں کھل گئی سپریم کورٹ کبھی ہمارے لیے تو نہیں کھلی غریبوں کے لیے تو نہیں کھلی اور امریکہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں بجے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے میں واپس آؤں گا اور پتا ہوں گا اور بھی باتیں ہیں بہت زیادہ جو یہاں پر لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اگر تھوڑا دیر سے ویلکم کہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر سگنل بھی نہیں ہے اور میرے پروڈیوسر بیچارے مجھے پیچھے سے بتاتے ہیں ایک شور ہے رش ہے آڈیو میں اگر کوئی اوپر تھوڑی بہت کوئی پرابلم ہوئی ہو تو سب کی معذرت لیکن بہت ضروری تھا ہم یہاں پہ آکے آپ کو بتاتے اور دکھاتے کہ اصل لوگ کیا سوچتے ہیں بھول جائیں ان پندتوں کو جو بیٹھ کے ٹی وی پہ تجزیہ کرتے ہیں صحیح ہو تو ہوگا ان کا تو ہوگا ان کا تجزیہ لیکن اصل بات وہ ہے جو یہ لوگ سڑکوں پہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے عوام یہ بات کر رہے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں سب کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بھائی آپ بسم اللہ الرحمن میں اس بیغرت کو بتا رہا ہوں کہ آپ عواموں کے پاس آ جاؤ عواموں کے پاس الیکشن پہ آ جاؤ عوام سارے عمران خان کے ساتھ بیغرت کو ساتھ عمران نور عالم اللہ خان کو لوٹا کر آپ کا اپنے حیثیت کو پوچھ لوں اپنے حیثیت ہے اپنے حلقے میں ہم اس کے حلقے میں بلکل حزت نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں نور عالم خان کوئی تمہاری حزت نہیں ہے اور تم اسطیفہ دو اور الیکشن لڑو بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں سب پاکستان عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں جب عمران خان آیا اب تک نہ محقہ ہوا ہے نہ ڈرون ہوا ہے ہم قبالی سے تعلق رکھتے ہیں اپنے نقل مکانے ہم نہیں کیا جتنا ڈرونیں آیا ہم نہیں پرداشت کیا نواز شریف نے لندن میں نہیں پرداشت کیا ہم نہیں پرداشت کیا عمران خان آیا اور ڈرون ختم ہو گیا گیا تو پہلا دن روڈ شروع ہویا ہے پہلا دن جواب امریکی کا دمکی دیا آپ لوگ دشت کر دو کو جواب ہم کو حوالہ کر دو عمران خان نے ادر لندن میں ان کو امریکہ میں ان کو بتائے مسلمان دشت کر نہیں ہے بھئی ہم آپ پتھا رہے کو ہم دشت کر نہیں ہے ہم دشت کر نہیں ہے مولانا سی پوچھتا تم کونسی اسلام میں پسند کر دے تورک کیرہ مذہب ہے آپ کو مذہب بتاو آپ کو اسلام آباد مذہب ہے کوئی اسلام مذہب ہے قرآن میں دیا نہیں ہے کتنا مسلمان مر چکے آپ نے کوئی نیری نکال ہے آپ نے کوئی چنوز کیا کتنا مسلمان مر چکے آپ نے کسی پوچھا باجہ علمی مندرہ سیمی بمبارو ابسر پوچ جوری کو پچھو چوری کو پیچھو لگا چوری سے پیچھو لگا بغیرت تم دمرہ بغیرت تم اطلاع بغیرت ہوئے تم مسلمان پول کے میں مسلمان پول کے کارکون سبوچ دا ہوں کا ذا دیا اب اس کا اقل دیتے اب اسی بوجد کہ اب اسلام کو کوئی کام نکی ایک اب اسی بوجد کس لم کسی خدمات کیا یہ سب جمعوت کسی نہیں کیا بھئی بلکل یہ جذبات ہے یہ لوگوں کے جذبات ہے یہ میں اور آپ کو بات کروں سر میں پوری پاکستان کی قوم کو ایک شیئر یہ میری طرف سے کہ بکو نہیں اور جھکو نہیں مرتے ہیں اکتے ہیں پر جھکتے نہیں مرتے ہیں اکتے ہیں پر جھکتے نہیں اے میرے وطن تیرے علال کبھی بکتے نہیں یہ آپ دیکھیں یہ جذبات ہیں لوگوں کے یہاں پر ہم کو آمن چاہیے صرف ایک جیس آمن چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ الملک کے خاطر کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے اور جس وقت عمران خان کال دیتا ہے ہم حضیرہ میں یہ تیرہ پارٹیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اتنا لوگیں کٹا کر کے تیرہ پارٹیا عمران خان نے ایک پارٹیا ہے اس نے جتنا لوگیں کٹا کہ آپ لوگ تیرہ پارٹی جو کرپ ٹولا اکٹا ہوا ہے نا ہم کو معلوم ہے یہ لوگوں کا ضمیر یہ ڈالوں پر نہیں خرید سکتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ عمران خان کے سوا اس ملک میں پورا قیادت یہ کرپٹ اور پورا نظام بدبوئ ہے ہم بس خودمختار ملک چاہتے ہیں اور جو کام نور علم خان نے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ پشاور میں الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے پشاور کو آنا بھی اس کے لئے بڑا چیلنگ ہے یہ آپ سن رہے ہیں یہ وہ جذبہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر قائد جو عمران خان نے صرف یہ بات کی ہے ایک ازاد ہارجہ پالیسی کی بات کی ہے اس پہ اس کی سزا دی رہے ہیں ایک ازاد ہارجہ پالیسی اسلامو فوبیہ ملک میں اسلامو فوبیہ کے بارے میں انہوں نے آواز اٹھایا ہے ستر سال میں ان ترین سٹوجز نے کبھی اس کے بعد میں بات کی ہے اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے پاکستان میں عدالتیں بارہ بجے کلتی ہے کون سے پاکستان میں عدالتیں بارہ بجے کلتی ہے تری سٹ اے کا کیا ہو گیا مقصود چپڑاسی کا کیا ہو گیا بڑے سپنٹیننٹ سوال ہیں جی بھائی آپ میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت نہیں چاہیے ہمیں عدلیہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز دن کی روشنی میں فیصلہ کریں رات کی تاریکی میں فیصلہ نہ کریں یہ آپ دیکھیں کس قدر یہ میچیور کومنٹ ہے کہ دن کی روشنی میں فیصلہ کریں رات کی تاریکی میں چھپ کر فیصلہ نہ کریں عجیب بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو دع دیتا ہوں میں کہ تم سچ دکھاتے ہو بس اس لیے مجھے پسند ہو تو کہ تم سچ دکھاتے ہو اور سارے چینل جو ہے نا وہ جھوٹ کے چینل ہیں جھوٹ کے پیسو والی چینل ہیں اور آج قسم خدا ہے کہ میں آپ کے پروگرام بہت دیکھتا ہوں اور پھر میں آپ کا ماتا چونتا ہوں کو تو آپ سکھتا ہوں سر سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ حامید میر اور سلیم صافی جیسے نہیں ہیں آپ کا بہت بہت مہربانی دوسری بات سر حامید میر اور سلیم صافی نہیں بنے گا ہم امید کرتے ہیں دوسری بات سر ہم صرف عمران حان کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ضمیر فروض جو بکے اگلی بار کسی ایسے بندے کو ٹکٹ نہ دے یہ جو ٹکٹ کی تقسیم اہم میسیج ہے عمران خان کے لیے کہ دونٹ گو فور الیکٹیبلز لوگوں کو نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیں بھلے غریب لوگوں ان کو ووٹ دیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے سر چین میں سے جو لوگ ہیں چین میں سے ان میں لوگ کم مل رہے ہیں جو ایسے لوگوں کو جو فیراشوٹر ہے جو بعد میں بیکتے ہیں سر ایسے ہمیں ہمارے ضمیر کے ساتھ کلوار نہ کرے اسلام علیکم سب سے پہلے میں پشاور کو لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نمضان میں اس گھرمی میں عمران خان کے لیے نکلے ہیں ٹھیک ہے اور میں عمران خان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوٹو کو لیا پارٹی میں لوٹو کو ٹکٹ دیا لوٹو نے کیا کر دیا لوٹے لوگوں نے خرید لیا ٹھیک ہے آپ ورکورٹ کو ٹکٹ دو ورکورٹ کو عزت دو انشاءاللہ یہ ورکورٹ آپ کو سر خروق کرے گا انشاءاللہ آپ کو دوبارہ وزیراعظم بنائے گا انشاءاللہ ٹوٹر میجورٹی آپ کو وزیراعظم بنائے گا اور یہ لوٹو کے بغیر انشاءاللہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ کیسے وزیراعظم دوبارہ بن سکتا ہے عمران خان ہم دکھائیں گے کہ کیسے ہم یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ مہینے پہلے عمران خان کے ٹھیک ہے بڑی زبردست بات کیا اس نوجوان نے کہ ہمیں ورکرز کو غریبوں کو وہ ٹکٹ دیں ہم آپ کو ٹو تھرٹ میجارٹی لے کے دیں گے اور دوبارہ وزیراعظم بنائیں گے بہت محسن یہ داکو کا بگانہ ہے انشاءاللہ یہ جو ایمپورٹ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے تو ناکابلہ قبول ہے جو الیکٹڈ تھا عمران خان اسی تکہ دوزار تیرہ میں بھی یہ پدلو رامان کو میں کھلا چیلنگ دے رہا ہوں آگا اور یہ فیصلہ کرو ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ان کو بگانہ ہوگا اور آتابندیل صاحب کے رئیے میرے ایک میسج ہے کہ آپ بالکل آئین کی مطابق فیصلے کریں لیکن دن کی رات کی بارہ بجے فیصلے مت کریں اتوار کی دن آپ نے عدالت کو مت بلائے اس سیاست میں آپ کو اپنے مقدسی ادارہ جو ہے ہمارے سپریم کورٹ اس کو سیاست زدہ مت بنائے آپ کو تاریخ میں لگا جائے گا یہ جو آپ نے جو کیا ہے بالکل آئین کی مطابق فیصلہ کریں لیکن اپنے ورکنگ ڈیس پر چھوٹیوں میں یہ فیصلہ مت کریں ہم عمرہ خان کے ساتھ ہیں آپ آئے دیکھیں عوام کا فیصلہ میں پشتوں میں بات کرتا ہوں اللہ یہ اللہ پاکتے دے فضل الرحمان اللہ مرگ راو علی اللہ پاکتے دے غر کی نہیں یہ نہیں دیکھیں نہیں آپ یہ دیکھیں یہ پوری ہماری نہیں ایسا نہیں کریں نہیں ایسا نہیں کریں میں ایسا جی کہ امرہ خان گبرانہ نہیں عوام سب تمہارے تمہارے سعادے یہ چوروں کو سب عوام نے پچھان لیا یہ سارے چوروں کٹھے ہو گئے ان کو سب پچھان لیا دیکھیں یہاں پہ لوگ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور نعرے بھی مار رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی جذبات کسی نے زیادہ اظہار کر دیا ہو کوئی اگر نازیبہ ورڈ نکلا ہو تو سب سے اس کی میں معافی چاہتا ہوں اور یہ جو شور ہے اس کی بھی معافی چاہتا ہوں لیکن یہ یہاں پر جذبات ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت بڑے بہت زیادہ چارج ہیں اور خان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں مجھے اجازت دیجئے پروگرام اب یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں خبروں میں اور دیگر ہماری جو ٹرانسمیشنز کے سلسلے ہیں اس میں اس جلسے کی آپ کو ساری تفصیلہ سے آگاہ کرتے رہیں گے اللہ نگے بان